موسیقی اسلام علیکم مناظرین پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان ڈاکٹر امجد بخاری اس پروگرام میں ہم زراد سے وابستہ کاروبار اور سنتوں پر بات کریں گے وہ رستے ڈھونڈیں گے کہ زراد کے ذریعے ہم کس طرح اپنا روزگار بڑھا سکتے ہیں اپنی پیداوار بڑھا سکتے ہیں اپنی معیشت کو آگے لے جا سکتے ہیں میں آپ سے اپنے مہمانوں کا تعرف کروا دوں میرے سب سے پہلے مہمان ڈاکٹر صغیر احمق صاحب آپ ڈائریکٹر ہیں کارٹن ریسرچ انسٹیوٹ کے اگلے مہمان ڈاکٹر حیدر قرار صاحب ڈپٹی سیکٹری ہیں ٹیکنیکل ونگ اگریکلچر کے اور ہمارے ساتھ کرنرل ریٹائیڈ باکر احسن صاحب موجود ہیں جو مثالی کاشتکار ہیں اور کاشت پر گہری نظر رکھتے ہیں کاشتکاری کو سمجھتے ہیں زمداری کو سمجھتے ہیں میں سب سے پہلے کرنرل صاحب آپ سے شروع کروں گا آپ یہ بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب زراد جو ہے وہ گھاٹے کا سودہ ہے آپ بطور کاشتکار مثالی کاشتکار کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی گھاٹے کا سودہ ہے یا منافع کا سودہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جوگ صاحب بہت شکریہ اگر ناشکری کو مدنظر رکھا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھاٹے کا سودہ ہے اگر آپ بہت سارے انڈسٹری والوں کو دیکھیں انہوں نے بھی زمینیں رکھی گئی ہیں وہ بھی اس کے اوپر اپنی کاشت کرتے ہیں کوئی بھی انڈسٹریلسٹ اس ملتان میں آپ کو نہیں ملے گا جس کے پاس زمین نہ ہو سارے کاشتکاری کرتے ہیں جہاں تک رہی گھاٹے کا سودہ دیکھیں اگر موسمی حالات ساتھ نہ دیں گورنمنٹ کی پولیسی فرینڈلی نہ ہو ٹھیک ہے اور کالیٹی کا سیل نہ ملے تو پھر تو نقصان ہوتا ہے اسی طریقے سے پچھلے دو سال میں اگر آپ دیکھیں تو انپوٹس مہنگی ہوئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاول کی مکعی کی اور کپاس کی اس سال خاص طور پر قیمت دیکھیں تو اچھی قیمت لوگوں کو مل رہی ہے لیکن زمین اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز دی ہوئی ہے کہ وہ آپ کا پیسہ جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ نقصان میں نہیں رہتا لوٹا دیتی ہے بات ہے فائدے کی ہاں اگر موسمی حالات اچھے ہو جائیں محنت آپ نے اچھی کی ہے قدرت نے آپ کا ساتھ دیا ہے پانی آپ کو نہروں میں اچھا مل جائے ٹیویل بجلی کا لوٹ شیڈنگ نہ ہو اگر یہی سوال میں کپاس کے حوالے سے کروں کہ کپاس کی کاش اس وقت جو ہے وہ گھاٹے کا سودا ہے یا منافع کا سودا ہے دیکھئے جی اس سال میرے خیال ہے تین یا چار سال اگر پچھلے آپ دیکھیں پچھلے سال تو بوران کی رہی ہے بوران اس کے اندر بہت ساری وجوہات ہیں اس سال میں کہوں گا یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے اور جو ایسٹیمیٹ بھی لگائے جا رہے ہیں وہ ہر طرف سے پوزیٹیو لگائے جا رہے ہیں اور ریٹ بھی آج چھ ہزار روپے من ہے لیکن اس کے اوپر جو سپری بھی کم استعمال ہوئی ہیں شروع میں اب وہ اس کی بھی قیمت ہے کھاد کی قیمت بھی ہے ڈیزل کی قیمت بھی ہے میرے خیال ہے جنہوں نے کپاس کاش نہیں کی ہوگی اب پچھتا رہے ہوں گے جی بلکل اسی طرح ہے اور جن لوگوں نے ارلی لگائی ہے کچھ ہیریہ میں ارلی لگائی ہے ان کو بہت اچھا فائدہ ہوا ہے ان کی جو انپوٹ ہیں مثلا سپری ہے وہ بہت کم ہوئی ہیں اور انہوں نے ہم سے جیسے ہم لودران کے کاشتکار ہیں ہم ہماری چنائی جو ہے وہ تین ہفتے پہلے شروع ہوئی ہے جبکہ کبیر والا جھنگ اور یہ جو شورکوٹ کا علاقہ ہے ان میں انہوں نے آج سے کوئی دو مہینے پہلے چنائی شروع کر دی تھی اور انہوں نے اب پیداوار کیا آ رہی ہے اس وقت تک جو ہے وہ کتنی پیداوار میں جو اپنا روزانہ یا جب بھی جانکے اندازہ لگا رہے ہیں کہ میری پچھلے سال میں نے بڑی مشکل سے گیارہ من لی تھی لیکن اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں پچیس کو کر جاؤں گا مجھے لگ رہا ہے مطلب یہ دگنی سے بھی زیادہ ہو جائے گی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میرا جو پیسہ خرچ ہوگا مجھے جو اسٹیمیٹ لگ رہا ہے کہ میرا اسی ہزار روپے فی اکڑ خرچہ ہوگا اور اگر میری پچیس من آگئی اور چھ ہزار قیمت ہوئی ڈاک صاحب سے پوچھتے ہیں ڈاک صاحب آپ نے بھی کوئی اندازہ لگایا ہے کہ یہ فی اکڑ پیداوار کپاس کی اس دفعہ کیا متوقع ہے اب تک کی چنائی کو اور جو بچیوی چنائی یہ اس کو دیکھتے ہوئے جی بالکل ایک کا مرہا ڈپارٹمنٹ ہے کراپ ریپورٹنگ سرویسز وہاں ساؤتھ فنگ میں بھی ہے ساؤتھ پنجاب میں بھی ہے اور پورا اس کو لاہور والی بھی دیکھ رہے ہیں تو جو ان کا ایسٹیمیٹ ہے وہ پہلی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیس من اور بائیس بیس اشاریہ پانچ من جبکہ پچھلے سال جو تھی ان کے مطابق سولہ من دی پندہ اشاریہ اسی من لیکن جو عام کاس جیسے بتا رہے ہیں تو جو پندرہ من آپ چودہ پنجاب کی میں اب پنجاب پیش پر بات کروں گا تو اچھے جو انڈیکیٹرز بہت اچھے ہیں اس میں جو فیکٹرز جنہوں نے بتایا ہیں کہ ایک تو پچھے سال جو ہے نا ہمارا جرمینیشن بہت کم تھا پلانٹ پاپلیشن بہت کم تھی دیکھیں پروڈکشن کا انصار دو چیز امبر ہوتا ہے آپ کی جو ہے پودوں کی دادات کتنی ہیں اور پھر نمبر آپ بورز کتنے ہیں بول ویٹ کتنا ہے تو بول ویٹ تو آلموس سیم ہے پودوں کی دادات جو ہے پچھے سال پنہ آزار پانچ سو تھی اس سال ہے وہ تو پہنے اٹھارہ آزار بتا رہے ہیں لیکن ساڑھے ستارہ آزار بھی لگا لیں تو دو ہزار پودوں کی دادات ہے لیکن اس شرح سے بھی میرے خالے پیدوار زیادہ ہے یہ صرف ایک فیکٹر نہیں میں یہ کہ میں ایک سٹپ ویس بتا رہا ہوں تو ایک چیز تو یہ ہے کہ جو ہے نا دیکھیں آپ کی پودوں کی دادات نہ ہوتی تو پر جرمینیشن اچھی ہوئی جرمینیشن چھے یہ پرابلم میں ان کو کننہ صاحب نے انڈورس کیا ہے تو جرمینیشن اچھی تھی اس کے بعد دیکھیں حکومت کا اپنا ایک کام تو ہوتا ہے نا جو پولیسیز تو ہوتی ہیں ہم نے کہا تھا کہ آپ انڈیکیٹر پرائس ضرور کریں انڈیکیٹر سپورٹ پرائس وہ تو ہر سال کرتے ہیں نہیں نہیں کی نہیں پہلی در پہلی در پہلی در پہلی در پانچ سارہ نو سے یہ اگر یہ پہلے کرتے فیبری میں کرتے تو یہ ایریا کافی انکریز کیونکہ اگر دیکھیں نا پروڈکشن اوورال تو ہوگی نا آپ کے ایریا پر ہوگی نا جیلڈ پر ایک اور پروڈکشن ایریا تو یہ اوورال پروڈکشن ہوگی تو انڈیکیٹرز یہ ایک پانچ ہزار ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں دوہزار دس کے بعد ایک سو ایک سنٹ پر پاؤنڈ کی جو میں کی قیمت گیا ہے اس وقت گئی تھی دو سو چالیس سنٹ پر پاؤنڈ اور آٹھ ہزار پھٹی بھی دی تھی اب وہ قیمت اس کے بعد اور میں انیس سو اکانوے میں ہوں اس کپاس کے شعبہ میں سرچ ڈیولیمنٹ میں اتنی پرائیس یا دوہزار دس میں ملی تھی یا آپ ملی ہے یہ ڈاکٹر ایزر صاحب سے پوچھتے ہیں آپ گو ڈیپٹی سیکٹری ہیں ٹیکنیکل شعبہ کے لیکن آپ ذرات کو سمجھتے بھی ہیں اور خود بھی میرا خالے کاشکاری کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ یہ جو اس دفعہ کپاس یا پھٹی کی قیمت انٹرنیشنلی بھی بڑی اچھی رہی ہے آپ کی نظر میں اس کا کیا فیکٹر ہے کوئی شارٹیج ہے پوری دنیا میں کپاس کی یا کپاس کی جو ضرورت ہے وہ بڑھ گئی ہے استعمال بڑھ گئے آپ کی نظر میں یہ اس کی پرائیس اب جو نظر آ رہی ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے اور آئندہ جو ہے آپ فورکاسٹ کیا کر رہے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوگا یا یہی ٹھرا ہو رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ اس وقت اگر اس کا کریڈٹ میں سیکٹری ایگریکلچر ساؤت پنجاب کو نہ دوں تو یہ نائنصافی ہوگی جنہوں نے فرس ٹائم آکے آئی پی ایم متعارف کرایا جو کہ دنیا میں پیسٹ مینجمنٹ تو ہمیشہ سے ہوتی ہے دنیا میں آر ریڈی آئی پی ایم چل رہا ہے چل رہا ہے نا جی تو پاکستان میں جو فرس ٹائم انٹروڈیوس ہوا ہے نا وہ ہمارے سیکٹری صاحب نے کروایا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئی پی ایم ہے کیا آئی پی ایم یہ ہے کہ کپاس کو جس چیز کی ضرورت ہے نہ اسے اسی وقت پروائیڈ کرنا that is آئی پی ایم جو کہ پہلے پاکستان میں کنسیپٹ ہوگا کوئی انڈویجول فارمرز اپنے طور پر کرتا ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس وقت جو ہم نے کیا انڈویجولی جو ہم نے میسج ٹرانسفر کیا پیسٹ مینجمنٹ پہ آپ نے خاص طور پہ کام کیا ہے ٹھیک ہے نا جی میں آپ کو یہی روکوں گا لیکن آپ کی جو یہ رائے ہے کہ اس کو ہم نے بہتر کیا ہے تو ہمارے پاس جب کاشکار موجود ہیں تو کرنل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ واقعی یہ میسج پاسان ہوئے ہے جی اور یہ پیسٹ مینجمنٹ جو ان سطح پر ہوئی ہے ہمیں کال آتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر احتیاطی تدبیریں پیسٹسائیڈ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آج کل جو وہ ہے کیا نام ہے فلانا فلانا کیڑے کا اٹیک دیکھا گیا ہے تو آپ اس کی پیچ سکاوٹنگ کریں اور ذریعی مائرین یہ آپ کیلئے ہیلپول ہوتی ہیں سر ہوتی ہیں کوئی بھی ٹپ ہو سر چھوٹی بڑی کوئی بھی ہو میرا خیال ہے وہ ہیلپول تو ہوتی ہے تھوڑا بندہ الیٹ تو ہو جاتا ہے ہم بھی الیٹ ہوتے ہیں مجھے میسج آتا ہے مجھے کال آتی ہے ریکارڈٹ میں پھر اپنے آگے جو میرے وہاں پر سپروائزر ہیں میں اس کو آگے ٹرانسور کر دیتا ہوں آپ بھی پیس سکاوٹنگ رہا لیتے ہیں اندازہ کر لیتے ہیں لیکن ذرات کے محکمے والے پیسٹسائیڈ والے اور مختلف جو ایکسٹینشن والے ہیں ذرات کے وہ آتے ہیں چکر لگاتے ہیں میرا جو فارم ہے وہ بالکل سڑک کے اوپر ہے اور وہ ایک عام شہرہ ہے آتے جاتے ہوئے بھی لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس دوپہ ذرا ان کی ایکٹیوٹی اچھی رہی ہے داکس صاحب سے پوچھتے ہیں داکس صغیر صاحب یہ فرمائے کہ کپاس کے لیے ایک بڑا تھریٹ سفید مکھی اور گلابی سوڑی کا حملہ ہوتا تھا اور جہاں کپاس کی پیداوار اور کاشت کم ہونے میں بہت سارے انصر شامل ہیں یہ دو ایلیمنٹ بھی جو ہے میجر ایلیمنٹ ہیں تو اس دفعہ کیا ان دو فیڈوں کے اٹیک میں کمی واقع ہوئی ہے اور اس نے بھی کوئی مصبت اثرات ڈالے ہیں کہ پاس کی پیداوار بہتر ہو رہی ہے چیز کو بہاں یہ بلکل ابھی بھی میں کہوں گا سفید مکھی پنگ پول وہاں میں گلابی سنتی اور اس کے ساتھ جو آپ کا ویلٹنگ اٹریٹیشو یہ تین ایشوز ابھی مطبعہ ہیں ایک بلیکننگ آپ لیفز جو ہے نا پتے کالے ہو جاتے ہیں تو اس پر میں ایک میٹنگ شنگ کی ہے بہت ہائی فائی لیکن یہ چیزیں پہلے بھی تھی اور اس سال بھی آئی ہیں اس کو پھر ٹیکل جیسے کی ہے نا وہ یہی ہے کہ میں نے جیسے پہلے پہلے پہ ایک پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ جب میں دوہزار اٹھارہ میں آسٹریلیا گیا تو میں نے یہی مسائل ان کو پیش کیے وہ آئی پیم پروگرام پتا ہے وہ تھا انٹومالوجسٹ بھی تھا اور آئی پیم پروگرام کو چلا رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں ہمارے یہ ایشوز ہیں اور ہم کیسے ان کو ریسولف کر سکتے ہیں یہ تین چیز دو ایشوز میں نے بتایا تھا اس کو اس نے کہا جی آپ آئی پیم پروگرام انٹی کریٹر پیسٹ مینیشمنٹ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا اچھا وہ ہم چلاتے رہے انڈیا نے دوہزار پندر میں جو سفید مکھی آئی تھی تو انہوں نے انٹی کریٹر پیسٹ مینیشمنٹ انڈیا میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں میں تو ان کا بہت جیلڈ کم ہو گئے ساڑھے ساتھ سو کلو گرام سے لے کر ان کی کوئی تین سو چالیس یا چار سو کلو گرام تک تو بہت ڈراسٹک فیکٹ آیا تھا تو انہوں نے پھر یہ کیا تھا آئی پیم پروگرام اس میں اہم کمپوننٹ جو ہے وہ بوٹینیکل ہے کیونکہ آپ آئی پیم پروگرام میں تو بہت کچھ شامل ہے ٹکنالوجی بھی شامل ہے اس میں آپ اور کلچرل پریکٹرس آئی پیم سے ہم نے ان دو تھریٹس کو تو کنٹرول کیا ایک تھریٹ کو کنٹرول کیا ہے سفید مکھی کو لیکن ایک تھریٹ ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے اور وہ ہے پنک بول مکھا گو کہ ہم نے تجربات تو کی ہیں ٹک صاحب کیونکہ انٹومائی بیسیز بیسکل انٹومالوجیسٹ تو ہمارے ساتھ کام کرتے رہے ہیں تو یہ کی ہیں لیکن جو افادیت جو سفید مکھی پر ملی ہمیں وہ ابھی پنک بول مکھی پر ہمیں نہیں ملے تو وہ ابھی یہ مسئلے چل رہے ہیں ان کو ابھی ریزولف کرنا پھر آگے آگے میں بات کروں گا ڈاکٹر ہیدر صاحب یہ فرمائے کہ ہم کپاس کو نا وائٹ گولڈ کہتے ہیں اور ہم سب کے علم میں ہے کہ ہماری معیشت ہماری لیبر فورس اور ہماری بہت ساری چیزوں کا انحصار جو ہے وہ ذرات پر اور پھر سب سے زیادہ جو ہے وہ کپاس پر ہے تو میں آپ سے ایک میں بریک پر جانا چاہ رہا ہوں اور ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جاتا ہوں کہ یہ وائٹ گولڈ کہلاتی ہے کپاس تو وائٹ گولڈ سے کاشکار دور ہوتا گیا تو اب کیا وائٹ گولڈ کی واپسی ممکن ہے لیکن میں پہلے بریک لوں گا اور اس کے بعد آپ سے اس کا جواب لیں گے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں پھر ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر حیدر صاحب سے سوال ہم نے کیا تھا کہ وائٹ گولڈ کی واپسی مراد یہ ہے کہ کپاس کی فصل کی دوبارہ اسی رقبے پر کاشت ہونا اور پھر ہم پیداوار بھی اسی سطح پر جا کر لینا اور اپنا کھویا ہوا جو سٹیٹس ہے اس کو بحال کرنا یہ اب اس دفعہ کی جو اچھی فصل ہوئی ہے اس سے ممکن نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ ہم ضرور یہ ریوائیول کی طرف جا رہے ہیں بلکہ یہ کہیں کہ اس سال جتنا ہمارا رقبہ تا رہا ہے انشاءاللہ اگلے سال ڈبل ہوگا اچھا اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے تمام مرکز لیول پہ جہاں پہ ذرا تفسر ہوتا ہے اس لیول پہ ہم نے ای پی ایم بلاکس جو ہے وہ مینج کی ہیں ہماری فیلڈ ٹیم نے اور اس میں ہم نے وہ تمام پریکٹسے جو ای پی ایم کی ہیں مثلاً اس میں یہ ہے کہ کورتومے کا سپرے ہم نے کروایا ٹوبیکو کا سپرے ہم نے کروایا نیم کا سپرے ہم نے حد تول امکان کوشش کی کہ انہی سے ہی مسئلہ حال ہو جائے اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ہم کیمیکل کی طرف جاتے ہیں ہمارے دوست کیڑے ہوتے ہیں وہ جو ہے نا کیمیکل سے فوری طور پر مار جاتے ہیں وہ اتنا پیسٹ کو نہیں مارتے جتنا کہ یہ دوست کیوں کو مارتے ہیں تو جتنی ہم نے جتنا یعنی کہ ان پہ ہم نے انحصار کیا اور ہماری فصل جو ہے نا بہت اچھی اس کے اچھے نتائج بھی آئے اچھے نتائج آپ دیکھیں اگر کارٹن پلانٹ کو دیکھیں نیچے سے لے کر اوپر تک فروٹ سے بھرا ہوا ہے اور ہرڈلی ہم نے دو یا تین کیمیکل سپریہ کیے سپریہ کیوں کاش تھی انپوٹ وہ کم ہوئی وہ پیسے بچے کاش تھی وہ پیسے بچے اب میں پنک بول وارم کے بات کر رہا ہوں چونکہ ہم نے پنک پر ہی زیادہ سپریہ کیا ہے دو سے تین سپریہ اچھا اس کی فیزن یہ ہے کہ ہم نے پنک کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے مثلا پنک بول وارم کے جو مینجمنٹ ہے نا وہ اکتوبر سے جیسے ہی ہم اپنی چھٹیوں کو کٹتے ہیں نا کٹل کو ترمینیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر جو بولز بنے ہوئے ہوتے ہیں نا لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں جب ہم کٹائی کرتے ہیں جیسے ہی کٹائی کرتے ہیں ان کے اندر غلابی سنڈی ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں غلابی سنڈی کا یہ ایک بیہیوئر ہے اس سرکل کو ہم توڑتے نہیں سائیکل برقرار رہتے ہیں اگر ہم وہ ٹنڈے جو ہیں بچے کچھ چھوڑ دیا کہ ہماری جو کاشتہ رکبہ ہے وہ ڈبل ہو جائے گا اگلے سال آپ کنل صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہمارے روٹے ہوئے کاشتہ رہے ہیں اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ کٹن زون بدلنے جا رہے ہیں اب شاید اس علاقے میں کپاس کی کاشت ممکن نہیں ہوگی اور یہ آہستہ آہستہ اندرون بلوشتان کی طرف اور زیری علاقوں کی طرف جائے گی تو یہ پھر کٹن زون ریوائیو ہو گیا اور یہ جو بات ہے کہ اچھالا کٹن کا جو کاشتہ رکبہ ہے ڈبل ہو جائے گا اس میں ڈاک صاحب دو چیزیں ہیں ایک تو یہ پرائز اچھی مل گئی ہے دوسرا جو ہم نے دیکھا ہے یا لوگوں سے سنا ہے باقی کاشتہ کاروں سے کہ ہم ارلی کٹن پہ جائیں گے تیسری جو چیز ہے جو ہماری لوکل ورائٹیز ہیں جب ہم ارلی پہ جانے لگے تو اتنا ارلی چلے گئے نہیں دیکھیں اس کا بھی ہے اگر آپ بیدر کا پیٹرن دیکھیں اگر جس طرح کہ اس سال رہا ہے اگر ہم اسی کو مارچ اپریل میں سوئی کر دیں تو ہم جو وہ پنک والا یا وائٹ فلائی والا جو پیریڈ ہے اس کو بہت حد تک آنے نہیں دیں گے اور ہم اس سے پہلے اپنی عوصت بہتر اٹھا سکتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو سیڈز سینٹرل کورٹن ریسرچ کا ہے یا نیاب کا ہے ایک اور ہے ایف ایچ ورائیٹی وہ بتا رہا ہوں جو میں خود دیکھ رہا ہوں میں نے اس وقت سات ورائیٹییں لگائی ہوئی ہیں مجھے جو لوکل سیڈ بنے ہوئے ہیں نیاب کے اور سی آئی ایم کے اور یہ ایف ایچ والے یہ مجھے بہتر لگے ہیں میرے پاس چار سیڈ اور بھی ہیں جس میں نون بیٹی پانسو چورنجہ ہے اس کے لیے بڑی مانگ ہے وہ بیٹی نہیں ہے وہ پرانا سی آئی ایم پانسو چورنجہ میں نے پچھلے سال بھی لگایا تھا اور اس سال بھی لگایا اس کے لیے لوگوں نے ابھی سے کہا ہم نے دینا ہے میں نے کہا بھی کیوں دینا ہے انہوں نے کہا ہم نے بلوچستان میں لگانا ہے اس کی جو ہے وہ افادیت یا اس کی پروڈکشن یا اس کی قوت مدافعیت بہت اچھی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے ریسرچ سینٹر ڈیڈیکیشن کے ساتھ دیکھیں اگر آپ ان کو کہیں کہ آپ اپنا بیج تیار کریں اور یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس ریسرسز نہیں ہیں تو دکھ ہوتا ہے اتنی بڑی بڑی انسٹیوشنز بلی میں یہ جو ہے نا یہ چیز یہ جو ایٹیچوٹ ہے یہ تو پریویل کر رہا ہے نا جی پوری سوسائیٹی میں کہ ہم جس معاملے کو ہم نے نہیں کرنا ہوتا تو ہم فینانشل کنسٹینٹ سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جی معاشی مجبوری ہیں جی نہیں کر سکتے حالانکہ بہت سارے کام ہیں اب یہاں پر دیکھیں ملتان میں تین انسٹیوشنز ہیں بڑی ایگری کلچر یونیورسٹی داک صاحب نے نئی ورائیٹیاں ابھی تازہ تازہ بنائی ہیں جی انہوں نے لیا گیا آپ نے ورائیٹی کا بڑا اہم ذکر کیا اب بات یہ ہے کہ اگر یہ مجھے کہتے کہ جی آپ جیسے آپ نے کہا کہ جی پروگریسیو یہ مسائلی کاشتکار ہے اور ان کو پتا بھی ہے داک صاحب کو کہ میں کس طرح کا کاشتکار ہوں بلکہ جیسے ایک ڈسپلن کے ساتھ کام کرتا ہوں وہاں کوئی وہ یہ نہیں ہے کوئی رلگرڈ ہے بلکہ جیس طرح بتایا جائے گا we go according to the instructions آپ کو کیا گل ہے یہ تو دک صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ نے ہماری ورائیٹیاں لگائی ہیں جو نئی ورائیٹیاں انہوں نے انٹرویس کروا ہی ہیں اگر مجھے کسی اور کی طرف سے آئی ہیں تو مجھے نہیں پتا مجھے پنجاب سیٹ کارپوریشن سے ہی یہ جو آپ کی نئی ورائیٹیاں کتنی آپ نے ابھی اچھا یہ اس ساجی ہماری جو ہے نا گورنمنٹ پنجاب کی وہ یہ ہیں چھے ورائیٹیاں مظہور لیکن جو مارچ بھی ہوئی تھی ٹرائل میں ہیں مارچ میں چار ہوئی تھی چاروں دو چھے اور اب تین ہوئی یہ تین پرسنٹر پر ایم این ایچ ایک ازار پیس کیونکہ کنس آپ کے پاس لگی ہی نہیں تو اس وقت جو ہے وہ تین پرسنٹر پر ہے جو ریزلٹس کیا آ رہے ہیں بہت اچھا ریزلٹ ہیٹ ٹارنٹ میں کلن صاحب کو دوں گا بیچ یہ خود یہ کمپیر کر لیں گے یہ خود جاجیں اس طبعہ وہ مجھے کی ضرورت نہیں پہلے تو بات ہے کہ سیڈ کے جو ہے نا یہ ورائیٹی دیکھ لیں گے کہ کیسی ہے ہم دیکھا ہیں ہم نے لگوائی ہے تو وہ انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ دیمانڈ اور سپلائی جو کیسے یہ آپ کو پتا ہے کہ ڈالر کی کی مجھے پڑھ گئی ہے آپ امپورٹ اگر باہر سے کریں یہ لوگ ہمارے اپٹرماوالے تو یہ تو ان کو مہنگی پڑے گی اچھا لوکلی ریٹ وہ تو انٹرنیشنلی آپ نے جگہ ہے لیکن یہ ریٹ اگلے سال ان کی ایر آپ کو پتا حکومت نے بہت ساری ان کو سیسلیڈیز دی ہیں گیس ساری ان کے ٹیکسٹائز ہیں تو ان کی کنزمشن وہ کہہ رہے ہیں ہماری ایک کروڑا اسی لگ جائے بیل جائیں گی ایک کروڑا اسی لاکھ ہمیں ضرورت ہے بیس کے اب آپ بتائیں کہ ہم تو پچاسی لاکھ بیل اس سال ہمارا ہے اور ابھی دیکھیں آپ اس کو ڈبل کرنے کا پٹنشل ہو جائے اس کو ڈبل کرنے کا پٹنشل ہے تو یہ ریٹ رہے گا ریٹ رہے گا انشاءاللہ یہ رہے گا اور ریویویل میں نے آج سے چار پانچ ماہ یہ بیگننگ تھی ایک ہماری بڑی اچھی میٹنگ پلاننگ کمیٹری میٹنگ ہو رہی تھی اس کو شیئر کرتے ہیں اس منسٹر اگری کچھا تو یہ ایڈوائزری بھی ہماری ہفتے ایک بات اور بھی بتا دوں کہ ایڈوائزری جیسے وہ بتا دیں ایڈوائزری جو ہے جہاں کے سیکرٹرک ستاپ گیانے سے ایڈوائزری بڑی کوک کہ یہ ہر ہفتے ہو گئے مقامی آدمی اگر چیزوں کا ہنڈل کر رہا ہو تو وہ نسبتاً بہتر انداز ہنڈل کرتا ہے ایک اہم معاملہ جو ہے وہ کپاس کی چنائی کا ہے اس وقت کپاس چنائی کے مر علیمر ہے اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اس ذرات سے وابستہ وہ روزگار ڈھونے جہاں سے عام آدمی اپنے لیے روزی تلاش کر سکے اور اس کے رستے دھون سکے اب یہ جو چنائی کا element ہے اس میں بہت سارے لوگوں کا روزگار وابستہ ہوتا ہے اور ہمارے ہاں آج بھی کپاس کے اوپر بارٹر سسٹم بھی چلتا ہے کہ ہم کپاس چنائی کر کے اور اس کے بدلے میں دکاندار کو کپاس دے کے اور اس کے بدلے میں پھٹی دے کے اور چیزیں لے کر آتے ہیں لیکن بہت ساری ایسے elements ہیں جن کو ہم نظر انداز کر کے اور چنائی کے مر علیمر اس میں جو ہے وہ کتائی کر کے اپنی کپاس کو الودہ کر لیتے ہیں اور اس سے نقصان بھی ہوتا ہے ڈاکٹر حیدر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ کپاس کی چنائی کا مر علا ہے اور ایک تو وہ ہمیں ضرور یہ بتائیں کہ وہ کیا احتیاطی تدابیر ہیں جو چنائی کے وقت جو ہے کاشتکار اور اس کے جو چنائی کرنے والے لیبر ہے وہ اختیار کرے دوسرا یہ ہے کہ وہ چنائی کرنے کے فوری بعد اس پھٹی کو جو رکھنے کا طریقہ کار ہے کیا وہ ٹھیک ہے کنونشنل جو طریقہ کار ہے یا اس میں بھی کوئی تبیلی ہونی چاہیے دیکھیں جی عام طور پر چنائی ہیں جو کرتے ہیں ہماری لیبل وہ خواتین ہیں خواتین کو اس بارے میں ہمارے فیلڈ سٹاف موجود ہے ایگری کلچر خواتین میں ہی موجود ہے وہ ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں ٹریننگ بلکہ کر دی ہے آج سے کئی دن پہلے شروع کر دی ہے اور انہیں بتایا ہے کہ چنائی آپ نے کس طرح کرنی ہے آپ نے بالوں کو پوری طرح جہنا وہ ڈھکنا ہے اور سوٹی کپڑا لینا ہے اسی میں ہی آپ نے کرنا ہے دوسرا دس مجھے کے بعد چنائی کرنی ہے تاکہ شبنم نہ ہو اور اس کو گیلی جگہ پہ نہیں رکھنا سائدہ جگہ پہ نہیں رکھنا دھوم میں رکھنا ہے تاکہ ماہسٹر جانے وہ خوش گھو جائے اچھا اس میں تھوڑا سا مہت کروں گا کیونکہ میرا تو پورا ہے ہم چنائی پر ہم نے آرہے وہ بھی چھاپے بھی ہیں میں کل پرسو کی بات ہے میں حرونہ فورڈ آباس آپ کو بتایا ہے بہت بڑی منڈی ہے اور وہاں وہ کیا نا ہے میں ایک جنر کے پاس گیا وہاں میں گھونگ رہا تھا ویسے وہاں بھی بتا دوں کہ باٹر پر میں گیا باٹر پر بہت اچھی کراپ تھی اور بلکل جناب انڈیا پاکستان کا باٹر جو ہے نا مرپس ابھی پہ وہ اس کی تصویر وہ رہیم گیا وہاں اور باہول لگر میں تو سنایا کہ کراپ میں بہتری کی شرعہ وہ بہت زیادہ ہے وہ اور جو ہمارا چولستان ہے پھر چولستان تو آپ یقین کریں یہ جو ریوائیول ہونے جا رہی ہے نا مین فیکٹریز میں شیکنہ صاحب انڈورس کریں گے پروفیٹیپلیٹی آپ کا خرچہ کام منافع زیادہ ملے گا منافع پر خرچہ کام ہوئے وہاں لیکن یہ جو چنائی پر بات ہو رہی تھی میرے تو علم ہے کہ بہت سارے کاشکار چنائی کر کے اوپر پانی کا چھٹا بھی لگا رہتے ہیں مجھے سوال آتا ہے نا ہم کہتے ہیں چنائی دیکھیں آپ کو دو سے تین سینٹ پر پانٹ قیمت کام ملتی ہے تو ہمیں وہ ساتھ آٹھ عرب روپے ہم اس میں کھو دیتے ہیں اس بندے ریجنر نے کہا کہ دیکھیں یہ دیکھیں مجھے میں نے وہاں چار پرسنٹ ٹریش بھی دیکھا وہاں میں آٹھ پرسنٹ دس پرسنٹ ٹریک بھی اور وہ جو مہیسٹر پرسنٹ دے گئے تو وہ کہے سانگلی زیادہ ہے جی اچھا میں نے اسے پوچھے یہ بتائیں کہ اپٹم موالے آپ کو کیوں نہیں دیتے ہیں آپ اگر کہتے ہیں جی آپ چار پرسنٹ آسٹریلیا کے دو پرسنٹ ٹریش ساری ایکسپورٹ کرتا ہے کوئی اس کے فیکٹری نہیں ہے کوئی کارٹن انڈسٹری نہیں ہونی ساری ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان کا ٹریش ٹو پرسنٹ ہے آپ کوالٹی ایک جو سارسوٹی جنہی کوالٹی کے مراد دو چیزے ہیں اس نے ہم مشین کے ذریعے چنائی کی طرف بھی کوئی جانے کے لیے پلان کریں دیکھیں آپ وہاں ہوں نا اچھا وہ بات تو پہلے تو اس نے کہا سانگلی زیادہ آ رہی میں نے کہا جی وہ کہتے ہیں جی وہ اپٹم موالے کوالٹی کارٹن ہم لے بھی جائیں چار پرسنٹ ٹریش پر ہم جائیں بھی سہی تو ہمیں پیسے نہیں دیتے سو وی مکس یہ اب وہاں کہا رہا ہے اگل آپ کے سوال کیا تھا میں نے یہ پوچھا کہ مشیننگ اس میں یہ سارا الیمنٹ اب دیکھیں نا مکینیکل پیکنگ میں دو دیکھیں نا جانٹیر کا لے لیں وہ مکینیکل پر بہت اچھا ہے وہ تو کرونا روپے کا اس پر کوئی ہاں اس پر فوکس ہو رہا ہے کہ وہاں سے تیس کلو میں ٹوٹ دو وہاں آپ کو پتہ وہاں جو آپ کا ڈسٹرک فورڈب آیا ہے بھاول نگر ہے زیادہ وہاں رہتے ہیں ایڈوکیٹڈ فیملی ہیں جو فورڈب آس پر ان کی خواتین چنائی کے لئے نہیں جاتی وہ تیس کلو میٹر پچھس کلو میٹر تیس تیس کلو میٹر سارا تو وہ اب چاہاں ہم پر بھی فوکس ہیں پلانٹ ایڈیو ٹائپ وہ ہمارے پاس چھوٹی ہم نے مکینیکل پیکن پر ہم نے کام شروع اور وہ چھوٹے قد کی ہے ہمارے پاس اگلا سٹیپ ہے کہ آپ مشین کے ذریعے وہ ہم کرنے جانے ہیں مکینیکل کے اس کے بغیر آپ کو پتہ کرنا صاحب کو پوچھیں گے کہ اس میں کیا مشکلات آ رہی ہیں مرخالل صاحب سے پوچھتے تھے کیا مشکلات آ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو کپاس کی قیمت بڑھ گئی اللہ کی طرف سے ہو گیا کہ بھئی دنیا میں نہیں اس کا بھی یہاں ہمارا تو کوئی کریڈٹ نہیں ہے نا جی قیمت بڑھ گئی تو کسان خوشحال ہو گیا اور بھلے بھلے ہو گئی سر بڑا بیسک ریزن ہے اس کا کہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی اور کراپس کو جو لیبر کام کرنے والی تھی ایک خوف ہو گیا نا چاہے امریکہ ہے ادھر یہ جو ملیشیا ہے ادھر ادھر ساری دنیا ہے جہاں سے تیل وغیرہ یہ کپاس وغیرہ آ رہی ہے وہاں پر لوگوں نے ڈر کی وجہ سے کاشت کو ٹائم لی نہیں کیا اس وجہ سے مکعی کا ریٹ بھی کپاس کا ریٹ بھی تیل کا ریٹ بھی اور چاول کا ریٹ بھی وہ بڑھ گیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے کیا کہہ رہے میکینیکل کا اس کے بغیر حل نہیں ہے آج مجھے چنائی کے لیے عوصتاً پندرہ عورتوں سے زیادہ نہیں مل رہی جبکہ میرے پاس چار چار سو عورتیں آیا کرتی تھیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جی صبح صبح دس بجے آپ وہ کریں سوری چنائی کریں ممکن نہیں ہے اس کے وجہ کیا ہے کہ خواتین اپنے گھر سے صبح صبح نکلتی ہیں اور انہوں نے دس گیارہ بجے تک جو کام کرنا ہے وہ کریں گی اس کے بعد انہوں نے گھر میں جا کے جانوروں کے پٹے بھی کٹنے روٹی بھی پکانی ہے اور بچوں کو دیکھنا والنا بھی ہے تو وہ اس کا علاج شرم میکینیکل پیکنگ سے ہی ہے اور لیبر کی مائیگریشن بھی ہو رہی ہے لیبر کی مائیگریشن بھی ہو گی ہے لوگوں کے اندر ایڈیوکیشن بھی آگئی ہے اور بچوں جہاں بچے جو ہیں اس کی کوئی کاسٹ کا بھی اندازہ ہے یہ جو پیکنگ کی مشین ہے یہ ظاہر ہے ہم اپنی تو تیار نہیں کر پا رہے ہمیں ظاہر ہے امپورٹ کرنی پڑی نہیں سر اگر اگر اس کے ہارویسٹر آئے ہیں گندم کے اور چاول کے آئے ہیں تو کپاس کے کیوں نہیں آسکتے اس کی قیمت کا کوئی اندازہ ہے ہاں جی جو جو ہے اس کا جان ٹیئر کا وہ تو میرا خالق ہے چار پانچ کروڑ کا ہے اور یہ جو ہماری اسبکستان والی ہے یہ پچاس سار لاکی ہے میں ترکیلی بات ایک بریک لیتے ہیں پھر اس بات کو آگے بڑھائیں گے ناظرین ایک بریک پھر ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ڈاک صاحب یہ ہم جو ڈسکس کر رہے تھے جس کو چھوڑ کر گئے تھے کہ یہ جو پیکنگ مشین ہے اگر وہ چار پانچ کروڑ روپے کی آ رہی ہے تو وہ کاشتار کے لیے خریدنا صرف پیکنگ کے لیے تو بڑا مشکل ہے اور اس کو منیز کرنا بھی مشکل ہو جائے گا تو گورنمنٹ اس کو پلان کیوں نہیں کرتی کہ وہ مشینیں اس قسم کی منگوا لے تاکہ کنٹیمنیشن ختم ہو پھر کاشکاروں کو رنٹ آؤٹ کرے یا کوئی اس کا پلان بنائے گے تاکہ یہ پیکنگ والا مسئلہ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے آپ کی جو ورائٹی ہے وہ آپ کی چھوٹے قدقے ہونی چاہیے ایسی نیفارم آپ کی پیکنگ ایک ہی لیتے ہیں ہی نہیں دو پیکنگ اور اس کے لیے پورا پروٹوکول ہے آپ پکس کرتے ہیں جیسے آپ نے مینٹین کرنی ہے اور جیسے اور ورائٹی اب ورائٹی تو کافی حد تک کیونکہ بڑی ورائٹی ہوگی وہ تو چھوٹے قدقے ہوتی ہیں جہاں وہ چلتا ہے میں نے اب بات کی ترکی والے سے بھی بات کی میں نے بات کی ان سے بھی بات کی جو بڑی قدقی ورائٹی کے لیے بناہ کے دے دیں گے نہیں اس کے لیے سوٹے بل نہیں ہیں ہاں اس کے بڑے قدقے ہمارے چھے فٹ چھے فٹ والے میں کہاں سے وہ میکنینکل پیکنگ چلتا ہی نہیں ہے وہ اس پہ چلتا ہے وہ ڈیزائن ان کی اپنی نہیں وہ نہیں جو ہم نے بات کیا دیکھیں پھر وہ ڈیزائن کرے وہ تو بہت کوسٹری بڑھ جائے گا وہ آپ کے لیے تو نہیں کریں گے ایک آپ کتنا ہے وہ تو پورا اب انڈیا میں انڈیا میں میکنینکل پیکنگ تو نہیں ہے وہ کیوں کمحالے پر بہت زیادہ ہے so we will have to come to the کینگل پیکن because of shortage of labor and high cost ڈیزائن یہ فرمائے کہ ہم پیکنگ کے بعد مرلے کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کپاس کی مارکیٹنگ کیسے ہو رہی ہے اچھا اس دفعہ اچھی قیمت مل رہی ہے تو سارا مارکیٹنگ کا نظام ٹھیک ہو گیا خریدنے والا نکت پیسے اٹھا کے پھر رہے تو سب ٹھیک ہو گیا لیکن جو مارکیٹنگ کا نظام ہے کپاس کی چنائی ہو گئی کاشکار نے اپنے پاس رکھ لیا پھر اس نے بیچ نہیں تو اس نے کس طرح بیچ نہیں ہے وہ نظام آگے ایک استحصال کا نظام ہمارا کاشکار جننگ فیکٹری میں دیتا ہے جننگ فیکٹری والا پھر آگے ٹیکسائل میں بھیجتے وہاں پیسے فس جاتے ہیں تو یہ سارا ایک استحصال کا نظام ہے جس میں سارے لوگ فستے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلیم کرتے جاتے ہیں تو آپ کی خیال میں حکومت کی سطح پر اس پہ بہتری لانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے اور یہ بھی بتائیں اگر کچھ ہو رہے تو وہ بھی ہمیں آگا کرے یقینا چاہیے تو ایسے ہونے ہی چاہیے جیسے ہم نے زمیداروں سے سنا انہوں نے کٹھا کیا زمیدار بھی تھوڑا سا گڑبر کرتے ہیں جیسے پانی پھینک دیتے ہیں اس میں ریت ڈال دیتے ہیں اس طرح کے یہ عوامل کرتے تاکہ اس کا وزن بڑھ جائے دوسرا یہ ہے جب لے کر آتے ہیں اپنا فیکٹری میں وہ بھی پھر وٹہ لگا دیتے یا کوئی آرتی جا کے لیتا ہے وہ بھی اپنا کام پورا کر جاتا ہے تو اس نظام کو درست ہونے کی ضرورت ہے اور اس پر انشاءاللہ کام کریں گے سر سب سے بڑا نیت کا فقدان ہے ہر جگہ ہمارے پورے معاشرے میں نیت کا فقدان ہم کوئی کام سچے دل سے ایمانداری سے نہیں کرتے ہم اصلاح چاہتے ہیں لیکن دوسرے کی اصلاح چاہتے ہیں مسجدوں میں بھی جاتے ہیں مسجدوں میں جو امام کا کام ہیں وہ اور بہت ساری باتیں اگر مسجدوں میں یہ اعلان بار بار کیا جائے کہ بھئی کپاس کو صاف چننا ہے خوش کے جگہ پر رکھنا ہے ایک دو تین جملے کہنے ہوتے ہیں اس کی آواز میں بڑا پختگی ہے وہ کہہ سکتا ہے سارے سن رہے ہوتے ہیں نہیں کرتے باقی تمام چیزوں ہر ذکر ہوتا وہ کنٹیمنیشن کا خود حصہ بن جاتے میں کسی اور کی مثال نہیں دوں گا اپنی دوں گا میں نے لیف لیٹ چھاپے اور اس کے اوپر میں نے بڑے اچھے اچھے الفاظ کہ صفائی نفس ایمان ہے برکت ہوگی فلانا ہو گیا صاف چنے اور اس کے اندر کوئی نہ وہ جو بھی ٹرولی گزرتی تھی جس میں خواتین بیٹھی ہوتی تھی میں ڈرائیور کو یا خواتین کو دس مارا مو پکڑا دیتا تھا ٹھیک ہے پھر اپنے علاقے میں میں نے اپنے منشیوں کہا مسجد والوں سے کہیں یہ بری بات ہے ہماری بیستی ہوتی ہے سب سے زیادہ ہمارے گند پایا جاتا ہے کپاس میں اور میں اپنے فارم پہ دیکھتا ہوں جب خواتین لے کر آتی کپاس تو میں ان سے کہتا ہوں بیٹے یہ گھٹڑی کھولو جس کی اچھی ہوگی میں اس کو پچاس روپے دے دیتا ہوں یہ کئی دفعہ کیا میں نے چلو ان کو انسینٹیو دے لیکن طبیعت میں ایک ایسی ڈھٹائی ہے کہ میں ایک یا دو کو تو پلیز کر سکتا ہوں لیکن جب میں تین سو آئی بیٹھی ہوں آدھی تو حسنی شروع ہو جاتی تو مطلب ہے یہ اس جب تک یہ بزرگ ہیں یا بھائی ہیں وہ نہیں بتائیں گی ابھی میرے پیچھے لوگ پڑھے ہوئے جب آپ کی کپاس چنائی ہو جائے تو یہ ویناٹھی ہے جو لکڑی ہے یہ آپ نے دینی ہے پچھلے سال میں نے نہیں دی کیونکہ میک میں نے منع کیا کہ جو اوپر والے پھول اور ٹنڈے رہ جاتے ہیں اس میں گلابی آکے بیٹھ جاتی ہے ابھی وہ سارے پیچھے پڑے میں کہ ہم آپ کے اس ایسی سے گزارہ کرتے ہیں کٹھا کر لیتے ہیں یا تو اس سارے جو انہن کے طور پر براتھی موجود ہے اس کو حکومت لے لے اور اس کو کہیں یوٹلائز کر لے سر پورے گاؤں کے اندر گوبر کی تھاپی یں بنا کرتی تھی اس ہنڈیا پکتی تھی اس دودھ ابلتا تھا اسے کیا نام کھانا پکتا تھا کیوں نہیں ہے یہ تو ایک شارٹ کٹ ہے آپ تو ایک بہت بڑا قتل کر رہے ہیں اگلی لگانی ہے کوئی اور فرسر لگا دکٹر سر یہ ویراتھیوں کی بات کر رہے تھے میں نہیں دی میرے خیال میں ویراتھیوں دے دینی چاہیے ان پہ یہ شرط لگا لیں اوپر والے جو بولز موجود ہیں ان کو اگر وہ توڑ گئے ان کے حوالے کر دیں ویراتھی بشک لے سر نہیں جیسے ڈاکٹ صاحب نے بتا انہوں نے بتا ان کو اگر یہ آف سیزن منیجمنٹ دنیا میں جہاں بھی ہوا ہے امریکہ میں ایشو تھا تو انہوں نے سٹیریل ٹکنالوجی اور ساتھ آف سیزن منیجمنٹ کیے بولز کو ہم نے کہا ایک سو چو والے سے لگا لی کہ بولز جو ہوں گے وہ کسان اپنی جو ڈھیری ہوگی اس کا بولز نہیں اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ وہ آئے انہیں توڑ توڑ کے کسان نے بٹھوں کو آمنی دی دیا اور بٹھا ایک بڑا ذریعہ پھر ہم نے پیشے سال بھی لکھا میں یہی گزار کر رہا جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ راتھی میں نہیں دی پھر آپ نے راتھی کیا کیا سال میں نے تو روٹو ویٹ کر دیا نا یہ بھی رستہ ہے کہ ہم بٹھوں کو دے دیں یا حکومت ان کو لے کے ایسے اداروں کو فرام کرے جو آگ کے ذریعے جو ہے وہ انرجی پیدا کر بٹھے کے لیے تو جو مل میں جاتی ہے نا کپاس وہاں سے جو روئی کے اندر سے یہ پھوٹی کے اندر سے نکلتی ہے نا دیٹ بیس سورس کے جی وہ بٹھے کو چلی جائے لیکن دونوں کچھرا کچھرا یہ صحیح کہنے کچھرا بھی ہے یعنی جو ویسٹ ہوتا ہے جنہیں کے بات جنہیں ویسٹ ہوتا ہے وہ بٹھے لے وہ بھے سورس ہے ہم نے وہ بھی جلوائے کوئی بات صحیح کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے ہم آج نیت کر لیں ہم نے کہ ویکسینیشن ہونی چاہیے اور ہر بندہ ہم نے کہا جی موٹر ویپر کوئی نہیں چاہ سکتا فلان جہاں لکھا ہوتا سب کچھ ہو سکتا ہے یہ جو سکٹیز ہمارا ساؤتھ والی ہیں ہم ایسی چیزیں لائیں ہم نے ان کو بتانی ہے باقی امپلیمنٹر وہ بیٹھا ہے کافی عدد تک یہ چیزیں یہ جہاں سے اوپر بھی جا رہے ہیں کنال سب یہ بتائے کہ یہ جو مارکیٹنگ کا نظام ہے اس میں آپ کو بطور کاشتکار حکومت سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ کو صحیح پیسے مل جائیں مارکیٹنگ میں استحصال نہ ہو کاشتکار کا اور اس کے پیسے کئی نہ بھسیں حکومت کا رول کا ہی نظر آتا ہے سر کپاس کی سپورٹ پرائیس دو مہینے لیٹ آئی اگر یہی سپورٹ پرائیس مارچ یا اپریل میں اناؤنس ہو جاتی یا میکسیمم مئی میں ہو جاتی یہ جو ایکڑ ہے نا یہ کم سے کم سے 30% زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ کرتی یہ گورنمنٹ پتہ نہیں ان کا کیا پروسیجر ہے یا ارد گرد گندم کی کٹائی شروع ہوئی ہے اور آرتیوں کے ٹرک آئے ہیں کھیت میں کھڑے ہوئے ہیں نکت پیسے اس کے ہاتھ میں دیئے ہیں ٹرک لوڈ کی ہیں اور وہ سمگل ہو گئے اور گورنمنٹ پندرہ دن کے بعد باردانہ دے گی اکیس دن کے بعد دے گی ابھی فیصلہ نہیں ہوا باردانہ آگیا تو اس کا پرائیس نہیں ہے گندم کی فصل میں تو یہ میڈل مین سپورٹ کر رہے اگر وہ جا کے نہ خرید دے تو دائرہ لوگوں کو بڑی مشکلات ہوں جا کے خود گندم سینٹرز پر بیچنے میں کپاس کی فصل میں میڈل مین ہے اس کے رول کو وہ آپ کو پیسے دے دیتا ہے آپ کو پیسے مل جاتے اس نے اپنے پیسے کمانے چاہے پچاس روپے من کمائے یا سو روپے من کمائے اسی طرح وہ مل کے پاس جاتا ہے وہ جاتا ہے پیسے لے لیتا لیکن جب ٹیکسٹائل والے پیچھے پیسے نہیں دیتے تو پوری کی پوری چین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی اس میں بپاری کا کوئی قصور نہیں ہے جننگ فیکٹری کا قصور کوئی نہیں ہے پیسہ اوپر سے نیچے کو فلو ہوتا ہے جو بائر گانٹ کا اگر وہ تھوڑا سا ڈیلے کر دیں تو نیچے چین رییکشن شروع ہو جاتا ٹرک لوڈ کیا برباد ہو گئے کسا وہ بپاری جو تھے اب وہ دوبارہ ریجیوونیٹ یا دوبارہ کھڑے ہو رہے ہیں اب انہوں نے قسم کھا لیے کہ ہم اس طرح کوئی فراوڈ نہیں کریں گے تو بات نیت کی ہے اگر وہ سب جگہ ٹھیک ہو جائے تو ٹرٹی فارٹی پرسنٹ جو ہے جننگ فیکٹریان بھی چل پڑی ہیں جو بند پڑی تھی لیکن ابھی بڑی تعداد بھی جننگ فیکٹریان بند پڑی ہوئی ہیں مشینری خراب ہو گئی بھی سر پیچ دی آدھی تو اس کو بزنس کو چھوڑ دیا فروخت ہو گئی میں نے خود فروخت کر دی لیکن اب اگر جیسے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور چلیں امید لگا رہے ہیں کہ یہ کاش ترکبہ بھی ڈبل ہو جائے گا پیداوار بھی بڑھ جائے گی اور ہمیں ایک کروڑ پچاسی لاکھ گاٹ پر اس کو لے جائیں گے اگر یہ سارا کچھ ہونے جا رہے تو ابھی جننگ کے بھی بڑے مسائل ٹیکسٹائل والا بھی رو رہا ہے کہ خرابی جننگ کی جگہ پر آ رہی ہے مجھے کنٹیمنیٹڈ جو ہے وہ اس کو کپاس مل رہی ہے وہ پھر جو آگے روئی آ رہی ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ جو ہے مارکیٹ کو کمپیٹ کر سکے تو یہ جننگ خود بخود ہی جننگ انڈسٹری چل پڑی جن کو کاروبار نظر آیا چل پڑی حکومت کی طرف سے تو کہیں کوئی انسٹیم نہیں یہ جننگ انڈسٹری کو اپگریٹ کرنے یہ تو پرانی جننگ اس کو بھی اپگریٹ کرنے کے وہاں رولر جننٹری یہاں ساز انڈنٹری ہے اس کے لیے جو کارٹن 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 خاص طور پر امریکہ کے سیریے میں گیا جہاں پر کارٹن لگتی وہاں پر مشین چل رہی تھی جا کے میں نے جو ہارویسٹر چل رہا تھا اس کے اوپر میں نے ڈرائیور کو اشارہ کیا اس نے کہا آجاؤ میں بیٹھ گیا اس کے ساتھ چل رہی پیکنگ ہو رہی آ رہی پیک کر رہ اور ساتھ اس کی ایک بڑی ایفیشنٹ اسی فارم کے اوپر ایک چھوٹی جنری لگی ہوئی ہے اس نے اس کو دو تین دفعہ اندر بلو سے ہوا ماری ہوا مار کے جن کر دیا گان ٹھیک کر دیا فارم کے اوپر رکھ دی تو جو ان کے پاس مشینری ہے یا جو ٹکنالوجی ہے ہمارے وہی رٹے رٹائے کام پر چلتے ابھی مختلف چائنا نے بھی اچھی بنائی ہم تو دیکھیں اپنی تو کوئی مشینری بنا رہی نہیں نکل ہے نکل ہے اگر ہمیں صرف امپورٹ کرنا پڑے گا مشینری وہی نصر چاہے ایک دفعہ امپورٹ کر لیں لیکن ایک سپیسیمن تو لا کے دیں نا کہ بھئی یہ چیز ہے اس کی پوری فلم دکھائیں اب اتنا سے یہ سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر ٹکنالوجی کیا مشکل ہے دکھائیں پروگرام کا وقت ختم ہوگئے ناظرین آپ کے علم ہے کہ زراد جو ہے ہماری سنتیں جو چلتی ہیں وہ بھی ان کا اناثار زراد پر ہے اور ہماری جو روزگار ملتا ہے اس کا بھی بہت سارا حصہ کپاس پر ہے اور اس سے جو وابستہ انڈسٹری ہے اور لبر ہے اس کا بھی بڑا حصہ اور اناثار جو ہے وہ کپاس پر ہے ہم نے کپاس کی بہتری کے لیے اور کاشکار کی بہتری کے لیے اور اس سے وابستہ روزگار کی بہتری کے لیے بات کرتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ